موسیقی موسیقی اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب العسل باب نمبر سات باب اگر کوئی شخص اپنے بدن پر خوشبو ملے پھر غسل کر ڈالے اور خوشبو کا اثر یعنی رنگ یا خوشبو اس کے غسل کے بعد بھی بدن پر باقی رہے تو اس میں کچھ حرج نہیں بلکہ یہ عمر جائز ہے حدیث نمبر 194 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ گویا میں اب دیکھ رہی ہوں چمک ایسے جیسے ان کو بہت دیر کی یاد ابھی بھی ان کی آنکھوں میں تازی اور فریش تھی چمکنا خوشبو کا سر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ آپ احرام میں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کا ایک واقعہ مدنی دور ہے حج کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی نظر آ رہی ہیں اور خوشبو ملنے کا تذکرہ فرماتی نظر آ رہی ہیں ایک بیوی اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شہر کی خدمت کر رہی ہوتی ہے حضرت عائشہ کے یہ خوشبو کے ملنے کا تذکرہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا یہاں پر بھی وہ اسی خوشبو کا تذکرہ کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے خوشبو جو ہے وہ احرام پر اس کے ملنے کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل سے پہلے کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے اور حج کے نیت سے احرام پہنا لیکن احرام پہننے کے بعد حضرت عائشہ اس خوشبو کی وہ جو خوشبو تھی اس کی چمک اور اس کی سمیل یعنی اس کی بو کا تذکرہ جو ہے وہ فرما رہی ہیں کوئی حوالہ جواز بازے طور پر ملتا ہے کہ ایک احرام پہننے والا مرد اپنے احرام کے پہننے سے پہلے خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے اور اگر پہلے استعمال کی جانے والی خوشبو کا رنگ یا اثر احرام پہننے کے بعد بھی جاری رہے تو اس میں خرج نہیں ہے البتہ احرام پہننے کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا اگر یہ معاملہ ہو تو پھر اگر غلطی سے یہ معاملہ ہو تو اس پر دم واجب ہے باب نمبر آٹھ سر کے بالوں کا خلال کرنا یہاں تک کہ جب گمان کریں کہ بدن تر ہو گیا یعنی جو بال سر کے نیچے کے ہیں ان کے نیچے بھی اچھی طرح سے پانی بہا دینا حدیث نمبر وان نائنٹی فائیو حضرت عائشہ رسی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے غسل جنابت کا گویا جنابت کے بعد غسل واجب ہے جب ارادہ کرتے غسل جنابت سے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے نماز کی وضو کی مانن وضو کرتے پھر غسل کرتے پھر خلال کرتے اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو یہاں تک کہ جب گمان کرتے کہ بدن ترخ ہو گیا ہے یعنی جو بال بدن بالوں کے نیچے ہے تو اس پر پانی بہا دیتے تین بار پھر دھو ڈالتے اپنے تمام بدن کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک برطن سے غسل کیا کرتے تھے داراں حالا کے چلو بھرتے تھے اس سے ہم دونوں اکٹھے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور غسل کی ترتیب اور انداز پر دہرایا جا رہے ہیں حضرت عائشہ ہی کی روایت سے ہے حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھوتے ہاتھ کے دھونے کے حوالے سے وضاحت میں پچھری دفعہ کل وضاحت سے کر چکی ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے فرق کیا تھا یہ سنت سے ثابت غسل سے پہلے جنابت کے غسل سے پہلے جب وضو کیا جاتا تو سنت سے ثابت ہے کہ آپ اچھی طرح حلق میں اور اچھی طرح ناپ میں پانی چڑھاتے بہرحال اس کے بعد سر کے بالوں کا خلال کرنا یہاں پر سنت سے ثابت ہے یہ دیکھتے چلیں کہ سر کے بالوں کا خلال کرنا اور سر پر تین لپ پانی بھیجنا اچھی طرح سے پانی ڈالنا کہ سر کے بالوں کے نیچے کی جل اچھی طرح ترخ ہو جائے یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ واجب بھی ہے یہ واجب بھی ہے تلہازہ داری کے بالوں میں خلال کے حوالے سے رائے مختلف ہیں سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران داری میں خلال فرماتے گویا وضو کے دوران خلال کرنا داری کا یہ مسنون ہے لیکن غسل کے دوران معاملہ کیا ہوگا کیا یہ واجب ہے کیا یہ افضل ہے اور معاملہ کیسا ہے داری کے بالوں کے درمیان میں خلال کرنا غسل کے حوالے سے کچھ رائے مختلف موجود ہیں امام مالک کے نزدیک داری کا خلال واجب نہیں نہ غسل میں نہ وضو میں داری کا خلال واجب نہیں نہ غسل میں اور نہ ہی وضو میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک داری کا خلال غسل میں واجب ہے لیکن وضو میں سنت سے ثابت اور مستخب ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک داری کا خلال غسل میں واجب اور وضو میں مسنون اور مستخب ہے امام شافریہ کے نزدیک تخلیل یعنی داری کا خلال کرنا اس سب سنت سے ثابت ہے اور اس کے وجوب کا معاملہ موجود نہیں ہے بہرحال اگر خلال نہ بھی کیا جائے تو وضو میں بھی اور غسل میں بھی دونوں چیز دونوں میں جو بات اصل واجب ہے کہ داری کے بالوں کے نیچے جو جلد ہے اس کا تر ہونا بہرکیف واجب ہے اگر یہ خلال کے بغیر اس چیز کا احتمام کیا جا سکتا ہے تو بھی ٹھیک اور اگر خلال کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تو بہرکیف خلال کیا جائے گا لیکن داری کے نیچے کے بالوں کے نیچے کھال اور جلد کا اور ان کی جڑوں کا تر ہونا وضو اور غسل دونوں میں واجب ہے اس کے بغیر وضو اور غسل مکمل نہیں ہوگا باب نمبر نو باب جب کسی کو مسجد کے اندر ہوتے ہوئے اپنی جنابت سے ہونا یاد آ جائے تو اسے چاہئے کہ اسی حالت میں ویسے ہی مسجد سے باہر نکل آئے اور تیمم نہ کرے حدیث نمبر وان نائنٹی سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر کہی گئی اور آدمیوں کی صفحیں برابر کی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے یعنی آپ تکبیر سنکا نماز پڑھانے والوں کے لیے حجر سے باہر تشریف لائے پس جب آپ مسلح پر کھڑے ہوئے تو آپ کو اپنا آپ نے غسل کیا پھر گھر سے باہر آئے حالانکہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا سو آپ نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی مدینہ کا دور مسجد نبوی تکبیر پکاری ازان پکاری گئی ہے تکبیر پکاری گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف لا رہے ہیں گویا امام کے پہنچنے سے پہلے بھی تکبیر پکاری جا سکتی ہے ایک حوالہ تو یہ ہے کہ تکبیر پکاری گئی اور آپ تشریف لے آئے تو گویا امام کے آنے سے پہلے بھی تکبیر پکاری جا سکتی ہے اور دوسری رہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازان کے بعد نکلتے ہوئے دیکھنے کے بعد تکبیر پکاری گئی تھی جو کہ اکثریت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تھے کیونکہ حجرہ مبارک اور سہن مسجد نبوی کا آپس میں ملکہ متصل تھے تو یہ تکبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے تھے اور آپ کو دیکھ کر تکبیر پکاری گئی واللہ جو بھی معاملہ ہے لیکن اصول دونوں کے وضع واضح طور پر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امام تشریف لائے اور مسجدوں کی صفے جو ہیں وہ کھڑی کی گئیں جب مسجد میں نماز کی صف کھڑی ہو چکی تھی تو آپ کو یاد آیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں اور آپ نے غسل نہیں کیا کوئی ایک بات تو یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ آپ بشر تھے اور بشری تقاظوں پر بھول چوک کا معاملہ آپ کو لاحق ہوتا تھا لیکن بشری تقاظوں پر بھول چوک سے ہونے والی کمی اور قطاعی پر آپ کا طریقہ کیا ہے اس پر اسرار نہیں بھول چوک پر کمی اور قطاعی کا رویہ اس کی اصلاح کا کرنا اطراف اور اصلاح غلطی کو ماننا اور اس کی اصلاح کا کرنا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سب کے سامنے مان لینا آپ دیکھیں کہ اتنے حاضرین کے سامنے یہ چیز مان لینا آسان نہیں ہوا کرتا لیکن بخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن کی جو صفت ہے نا وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتا تو گلتی کمی کتاہی بشری تقاضوں پر جب ہوئی تو اس کا اطراف اس کی ایکسپٹنس اور جو ہی یاد آ گیا اطراف کے بعد اس کی اصلاح کا معاملہ کیا گیا ایسے ہی لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا معاملہ بھی ہیں اور ویسے بھی یاد رکھئے کہ بھول چوک اور خطا جو بھول چوک سے ہو نسیان سے ہو اس پر معاخضہ ہماری شریعت کا طریقہ نہیں ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے غسل سپاکی حاصل کرنے کیلئے واپس تشریف لے گئے اور یہاں پر یہ بات نہیں کہی جاری کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ نے مسجد میں تیمم کیا ایک بات تو یہ واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ جنابت کی نا پاکی میں نہ نماز ہے اور نہ مسجد میں قیام ہے یہ نا پاکی کی حالت میں نہ مسجد میں قیام ہے اور نہ ہی نماز کا معاملہ ہے اس کو بہر کیف دور کر کے ہی مسجد میں داخلہ ہے اور اس کو دور کر کے ہی نا پاکی کو پاکی میں تبدیل کر کے ہی نماز کی ادائیگی اور مسجد میں داخلہ ممکن لیکن اگر کسی کو مسجد میں نہ پاکی کا معاملہ ہو جائے یا مسجد میں یاد آ جائے تو پھر معاملہ کیا کرنا ہے کچھ کی رائی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جنابت کی حالت میں ہونا مسجد میں یاد آ جائے بھول چوک کی بنیاد پر اگر وہ داخل ہو جائے اور مسجد میں یاد آ جائے تو نکلنے سے پہلے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ غسل نہیں ہو سکتا لیکن کچھ کی رائی یہ ہے کہ نکلنے سے پہلے تیمم کرے اور پھر نکلے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ نہیں کیا آ جائے بھول چوک سے وہ داخل ہو چکا ہو یاد آ جائے تو محض نکلنا تیمم کیے بغیر سنت سے ثابت اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں مسجد سے نکل گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا گویا یہ وہ موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے غسل کیے بغیر سو گئے یہ چند موقع خیاتِ طیبہ کے موجود ہیں جہاں سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وضو فرمایا اور جاگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ اختیار کیا اس کا جواز موجود ہے یہ طریقہ کچھ حالتوں میں کیا جا سکتا ہے البتہ پسندیدہ اور مستخب سونے سے پہلے ہی غسل کرنا اور سنت کے اور حدیث کے اکثر واقعات میں بھی آپ کا یہی عمل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کی آسانی سہولت اور کچھ مشکل حالات کی سہولت کے لیے یہ نمونہ وضاف کیا گیا یہ کیا جا سکتا ہے پسندیدہ نہیں ہے اکثر موقعوں پر آپ کا طریقہ سونے سے پہلے غسل ہی کا ہے اور یہ رویہ مستخب اور افصل بھی ہوگا بہر کیف لچک موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے واپس آئے ایک اور رسول کہ جب اقامت بکاری جا چکی ہو تو صفوں میں کھڑے ہونے والوں کو ضرورت اور مجبوری کے تحت کچھ دیر انتظار کروایا جا سکتا ہے اقامت کے پکارے جانے کے بعد نماز با جماعت کے آغاز میں کسی مسلحت اور کسی ضرورت کے تحت جماعت کا آغاز مؤخر کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے واپس آئے اس حال میں کہ جسم سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے گویا غسل کے بعد اس جمبی کے جسم سے ٹپکنے والے پانی کے کترے ناپاک نہیں ہیں مسجد میں بھی ٹپک رہے ہیں پھر بھی ناپاکی کا معاملہ موجود نہیں ہے باب نمبر دس تنہا خلوت میں ننگے ہو کر نہانے والے کا بیان اور پردہ کر کے نہانے والے کا بیان پردہ کر کے نہانا افضل اور زیادہ پسندید آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے شرم کرنے سے اللہ سے شرم کرنی زیادہ تر لائک ہے تو گویا تنہائی میں جب غسل کیا جاتا ہے تو تنہائی میں بے پردہ ہو کے بے لباس ہو کے غسل کیا جا سکتا ہے لیکن افضل بہرحال اس حالت میں بھی اپنے سطر کا احتمام رکھنا پسند دیتا ہوگا حدیث نمبر روان نائنٹی سیون حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ننگے نہایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھا کرتے تھے گویا بنی اسرائیل جو مغدوب قوم ہے اس کے بے ہیائی کا ایک طریقہ اور ایک شرمناک عمل جو ہے اس کی نشاندہی کی جاری ہے کہ وہ اریان بے لباس اور برہنا ہو کر ایک کٹھے نہاتے تھے اور ایک دوسرے کے سطر پر نگاہ بھی ڈالتے تھے ایک کٹھے نہانا مل جل کر نہانا جیسے ہمام وغیرہ کا طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ منع ہے لیکن اگر مجبوری کہتا ہے جیسے مثلا بساوقات وہ نہروں وغیرہ پر یا کسی پبلک پلیس پر اجتماعی طور پر یہ معاملہ کرنا بھی پڑے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کرنے کی حالت میں بھی سطر کو کور کرنے کا احتمام لازم ہے مردوں کے لئے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں سطر کو ڈھاپنے کا احتمام لازم ہے اول تو ویسے ہی اکیلے نہانا پسندیدہ اور بہتر طریقہ ہے اکٹھے نہانے کو پسند نہیں کیا گیا اور اس کی کراہت موجود ہے لیکن مجبوری کے تحت اگر یہ معاملہ موجود ہو تو اس حالت میں بھی سطر کا ڈھاپنا لازم ہے حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ران پر نگاہ ڈالنے یعنی وہ سطر ہے نا سطر کیا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک تو اس سطر پر نگاہ ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لہٰذا وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے ہر دین کا ایک ٹیمپرمنٹ اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور اسلام کا بنیادی وصف ہے حیاء اور اسلام کا بنیادی وصف ہے حیاء اور حیاء کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو تو جو چاہے کر لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر دین بھی کیا تھا دین اسلام ہی تھا تمام نبیوں کی بنیادی طور پر دین اسلام ہی تھا اور ہر نبی کے دین کا بنیادی وصف حیاء ہی تھا اور یہی حیاء کا انصر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نظر آ رہے کہ عام رائش تھا یہ طریقہ کہ وہ مل جل کر آپس میں نہاتے بھی تھے برہنہ بھی نہاتے تھے ایک دوسرے کے سطر پر نگاہ بھی ڈالتے تھے لیکن وہ حیاء کا انصر غالب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہایا کرتے تھے اب یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ السلام بہت زیادہ باخیات حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہایا کرتے تھے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اس لیے نہاتے کہ ان کو مرض فتق یعنی بادخواہی کی بیماری ہے کہ ان کے خود سے خود بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی لوجک کے بغیر کسی پروف کے خود سے خود رائے قائم کر لی یہ بدگمانی ہے شریعت نے اس کو منع کیا کسی کے بامرے میں خود سے خود رائے اپینین سوچ اور اپنا ایک امپریشن کریئٹ کر لینا یہ ناپسندیدہ ہے قرآن نے اس پر لا کا حکم دیا ہے اور پھر خود سے خود وہ رائے قائم کرنے کے بعد مزاق بھی ہیں تنقید بھی ہیں تضحیق بھی ہیں اور پھر اس کا استحضاء بھی اس عمل کا کیا جا رہا ہے تو یہ سب کون سا رویہ ہے یہ جاہلوں اور مغدوب قوم کا رویہ ہے اللہ ہمیں ان سارے ہی رویوں کی حقیقتوں کو سمجھنے اور ان سے اشتناب کی توفیق قطاب فرمائے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس وجہ سے نہیں نہاتے سو موسیٰ علیہ السلام ایک بار نہانے کو گئے تو اپنے کپڑے پتھر پر رکھ گئے گویا تنہا بھی نہا رہے ہیں اور تنہا نہاتے پھر کپڑے اتارے گویا تنہائی میں نہاتے وقت تنہائی میں غسل کرتے وقت برہنا ہونا اور کپڑوں کے اتارنے کا تصور موجود ہے اجازت موجود ہے انہوں نے اپنے کپڑے پتھر پر رکھے سو وہ لے بھاگا پتھر ان کے کپڑے کو جب لے بھاگا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دھوڑے یہ بات کہتے ہوئے میرے کپڑے چھوڑ اے پتھر میرے کپڑے چھوڑ اے پتھر یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کو دیکھ ان کو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے حیاء نہیں آتی تھی وہی بات آپس میں بھی اور کسی اور کا بھی یہ معاملہ دیکھتے ہوئے ان کو حیاء نہیں آتی تھی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو کہنے لگے قسم ہے اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی عیب اور بیماری نہیں پھر پتھر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف خوب نظر بھر کے دیکھ چکے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا لیا پتھر کو مارنے لگے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان نے کہا قسم ہے اللہ کی تحقیق شان کہ پتھر پر چھے یا سات نشان ہیں بسبب چھوٹ کی مار کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر نے ان کا کپڑے اور ان کا لباس لیا اس کی بنیاد پر وہ جو پتھر کو مارا وہ ضربیں جو ہیں وہ پتھر پر موجود ہیں بہرحال اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ملجل کرنا ہانا پسندیدہ نہیں ہے بے لباس اور برخنہ ہو کر کسی کے سامنے غسل کرنا پسندیدہ نہیں ہے اپنے غسل کے دوران اپنے پردے اپنے آڑ اپنے رکاوٹ کا احتمام کرنا اپنے سطر کو ڈھاپنے کا احتمام کرنا لازم ہے اور یہ حیاقت تقاضہ ہے لیکن تنہائی میں خلوت میں اگر کوئی غسل کرتا ہے تو برخنہ اور بے لباس ہو کر غسل کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ کی آرام تنہائی میں بھی اپنے سطر کا احتمام کرنا زیادہ بہتر ہوگا حدیث نمبر 198 حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام نہاں رہے تھے بے لباس نہاں رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈڈی کا جھنڈ گر پڑا تو حضرت ایوب علیہ السلام لب بھر بھر کر اپنے کپڑے میں رکھنے لگے سو ان سے ان کے رب نے کہا اے ایوب کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنایا اور اس سونے کی ٹڈڈی سے جس کو تُو دیکھتا ہے بے پروان نہیں کیا یعنی تُو ان کا موتاج نہیں ہے تو ان ظاہری اصباب دنیا سے تجھے کیا چاہت تو انہوں نے کہا کی نہیں اس کو کیوں جمع کرتے ہو تو حضرت ایوب نے پھر کیا جواب دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ تیری رحمت ہے جس کو میں سمیٹ رہا ہوں بہر کے حضرت ایوب علیہ السلام کا سبر مشہور ہے اور یہ وہی سبر کے عجر کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم ان کا واقعہ دیکھیں تو حضرت عدی بن حاتم کی روایت سے ان کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ایوب اپنے دور کے اہل مشرق میں سے سب سے زیادہ مالدار شخص تھے اہل مشرق میں اگلوں پچھلوں میں کبھی کوئی شخص اتنا مالدار نہیں رہا تھا جتنے حضرت ایوب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ہی قسم کا مال اور ہر ہی قسم کی چیز ان کو فراوانی اور فراخی کے ساتھ نوازی تھی اور اتنے مال اور اتنی فراخیوں اور اتنی کشادہ دستی کے باوجود قصرت سے وہ جو کہتے ہیں نا عیش میں یاد خدا بھول جاتی ہے ان کو عیش میں یاد خدا نہیں بھولی اتنی نعمتیں اور مال مال نعمتیں ہونے کے باوجود قصرت سے اللہ کے عبادت گزار بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ جو ان کے دور کے لوگ تھے شیطان نے ان کے دل میں یہ فتنہ ڈالا یعنی وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو عبادت کرتے وے دیکھتے تھے اور خود اتنی عبادت نہیں کرتے تھے تو ان کے دل میں شیطان نے فتنہ اور یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو اگر ایوب علیہ السلام عبادت نہیں کریں گے تو اور تم کروگے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اتنا مال ہے اور یہ اپنی مالی کفالت اور اپنے اپنے دھندے اپنے کاروبار اور مال کمانے اور فکر معاش کے غموں سے آزاد ہیں اتنا مال ہے ان کو مال کمانے کی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں اتنا فارغ وقت ہے اتنا ان کے سہولتیں ہیں ان کے پاس تو وہ نہیں عبادت کریں گے اور تم کروگے جو بھوکے ننگے کنگلی ہو جو سارا دن اپنے فکر معاش کے جھنجٹوں میں پھرتے رہتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حقیقت قوم کو سمجھانے کے لئے اور ویسے بھی اپنے اس عبادت گزار بندے کی عبادت کی حالت کی عزمائش اور پرکھنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کیسے عزمائیا پہلے دیکھ کر عزمائیا تھا دیکھ جب عزمائیا تھا تو اس عزمائش میں کامیاب ہو گئے نعمت کی قصر میں بھی اللہ کے شاکر اللہ کے زاکر اور عبادت گزار بن کے رہتے اب اللہ نے دوسرے طریقے سے عزمائے اسے ساری نعمتیں لے لی اللہ کی حکم سے سب نعمتیں چھن گئی اور ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ یکے بعد دیگرے سب نعمتیں چھنتی چلی گئیں سارے مال مویشی ہلاک ہو گئے سارا مال اسباب لٹ گیا کاروبار بالکل برباد ہو گیا کھیتیاں ساری تباہ ہو گئے یہاں تک کہ اہل خانہ بھی فوت ہو گئے تن تنہا خالی ہات بالکل فقر و فاقہ کا شکار ہو گئے اور پھر اللہ نے بیماری سے بھی آزمایا صحت کی نعمت بھی لے لی صحت کی نعمت بھی لے لی اور صحت کی نعمت اس طرح لی کہ سارے جسم ساری جلد کے اوپر آبلے ہی آبلے تھے جن سے پانی پیپ اور خون رستہ تھا یہاں تک کہ کچھ زخموں کے اندر تو کیڑے بھی پڑھ گئے بلکل تن کوئی عیادت کرنے والا بھی اور اس میں حضرت عدی بن حاتم کی روایت سے وہ الفاظ آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیوب کے کوٹ کیے کہ سکت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ حضرت عیوب نے سجدہ کیا جب اتنی تکلیف اور اتنی مشکتی تو ایک موقع پر آتا ہے کہ کہنے لگے کہ اللہ نے دیا اللہ نے لیا اللہ ہی کا نام مبارک ہو کہ دیا بھی اللہ نہیں تھا لے بھی اللہ نے لیا بس میں راضی برزا ہوں اور پھر ایک جگہ ان کا طویل سا خطبہ بھی آتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام میں اور اس تکلیف اور مشکت میں کہتے کہ الہی تو جانتا ہے کہ جب نے مجھے نعمتیں دی تھی تو ان کی دیکھ بھال میں میرا ذہن مصروف رہتا تھا ظاہر اتنا کچھ تھا نکافٹر تو نہیں پڑتا ہے نا ان کی دیکھ بھال اور ان کی توجہ میں میرا ذہن مصروف رہتا تھا لیکن تو جانتا ہے کہ راتوں کو میرا نرم گرم بستر تیار ہوتا تھا اور میں تیری عبادت کے لئے حاضر ہوتا تھا اور اپنے نفس کو یہ کہہ کر دباتا تھا کہ ان چیزوں کے لئے نہیں بنایا کے انہی سارا دن تو میں تیری جو چیزیں تُو نے مجھے دے رکھی تھی ان کی نگداشت میں مصروف رہتا تھا لیکن راتوں کو اٹھ اٹھ میں تیری عبادت کرتا تھا اور اب الہی اب جو نے مجھ سے یہ میری ساری نعمتیں لے لی ہیں تو اب میرا دل خالی ہے یعنی نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی جائداد ہے نہ کوئی کھیت ہے نہ کوئی جانور ہے سنبھال لنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہتے نا دعا دیتا ہوں رہزن کو تو وہ وہی معاملہ ہے کہ وہ لے گیا اب میرا ذہن اور میرا دل تیرے لیے خالی ہے اب میرے اور تیرے درمیان کچھ ہائل نہیں میری مصروف یہ تک تب ہو گئی میری کمیٹ میٹ 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 تب پوزیٹیو رویہ ہے اب میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز ہائل نہیں اور اگر شیطان تیری اس رحمت کو جان لے تو وہ مجھ سے بہت حسد کرے نعمتیں چھن گئی ہیں تو خوش ہیں جب نعمتیں تھی تب عبادت کرتے تھے اب نعمتیں چھن بھی گئی ہیں تو راضی برز آئے یاد رکھے گا شکر اور صبر کرنا انسان کے دل کی حالت ہے انسان کا سوچ اور اس کا زاویہ ہے جو اس کو شاکر اور اس کو صابر بنات ہے ایک ہی حالت میں ایک انسان نخوش ہو سکتا اور دوسرا بہت راضی ہو سکتا انسان کا اپنا فریم آف مائن ہے ہماری اپنی آؤٹلوک ٹو لائف ہے جو ہمیں خوش کرتی ہے یہ رویہ صبر کا اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ نے مجزانہ طریقے سے حضرت مجھے تکلیف نے چھو لیا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے تکلیف بھی نہیں بیان کی دی حاجت بھی نہیں بس تو جانتا ہے نا مجھے تکلیف ہے بس تو جانتا صرف اپنی تکلیف کا تذقرہ کیا یہ ہوتا ہے توقع کرنے والوں کو انداز اللہ کو یہ صبر اور رہنے کی قیفیت صبر ایوب مشہور ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا نا وصبر صبر کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُ عَجْرَ الْمُحْسَنِينَ اللہ محسنوں کے عجر ضائع نہیں کرے گا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَسْوَابِرِينَ اللَّهَ اللَّهَ کے وعدیں موجود ہیں اللہ واقعی صبروں کے صبر ضائع نہیں کرتا اتنا امبار اور عظیمت صبر کی تو ہوا کیا تھا پھر شفاہ ہوئی چشمے کے ساتھ گسل کیا شفاہ ہوئی اس کے پوری کی پوری ٹھیک ہوئی اور پھر رب نے جب نعمت نوازی تھی تو پھر عجیب شان سے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور آسمان سے جو سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تھی یہ بارش عام نہیں تھی یہ خاص حضرت عیوب علیہ السلام ان کے سہن اور ان کے آنگن میں یہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش پرسائی اس وقت وہ نہا رہے تھے اور حدیث جو اس وجہ سے اس باب میں رکھی گئی ہے کہ اس وقت وہ بے لباس برہنہ نہا رہے تھے اور یہاں سے ایک بات کا تصور موجود ہے کہ بے لباس نہانا اور لباس اتار کر برہنہ ہوکر نہانا خلوت میں تنہائی میں یہ جائز ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس بات پر جھڑکی اور سرزنش کا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ بے لباس ہوگے کیوں نہ ہارے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے جب یہ سونے کی ٹڈیڈیوں کی بارش ان کے سہن میں ہوئی تھی اور حضرت عیوب علیہ السلام وہ سونے کی ٹڈیڈیوں جمع کرنے لگ پڑے ہو کہ میں نے تو تمہیں اس مال سے غنی کر دیا تھا تمہیں تو اس مال کی ضرورت ہی نہیں تھی تو کیا وہ ایک حلقہ سا حیرس اور حوس اور لالج سا طریقہ آگیا ہے تو اس پر حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کیونکہ بارش کیا ہوتی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ مال سمجھ کر نہیں تیری رحمت سمجھ کر اس کو ضائع ہونے سے بچنے کے لیے سمیٹ رہا ہو گویا انبیاء حیاء کا بھی پیکر ہیں انبیاء سبر کا بھی نمونہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے روئیوں میں حرس حوس لالر چڑتمہ کا دور سے بھی شائع موجود نہیں ہے اللہ حما جعلی سبورا و جعلی شکورا باب نمبر یارہ دو آدمیوں کے روبرو پردہ کر کے نہانے کا بیان حدیث نمبر وان نائنٹی نائن حضرت امیحانی رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس گئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے پایا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کو پردہ کر رہی تھی یعنی لوگوں سے بس آپ نے فرمایا کہ یہ عورت کون ہے میں نے کہا میں امیحانی ہوں یہ واقعہ کب کا ہے یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی حیات طیبہ میں فتح مکہ کے موقع پہ آٹھ ہجری فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ 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 فتح مکہ کے بعد مکہ ہی میں کچھ دیر آپ نے قیام کیا تو یہ اس وقت کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ سلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص ابو صفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی ہم سے امن میں آ جائے گا حدیث یہاں تک اس واقعے کو یہاں تک موجود ہے اسے آگے اگلا واقعہ پہلے بھی بڑھ چکے ہیں پھر اس کو دوہرالی جی حضرت امیحانی نبی کی چچازاد بہنتی انہوں نے اپنے گھر میں ایک شخص کو پناہ دے رکھی تھی اور پناہ کا وعدہ دیا تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات پر بزد تھے کہ وہ اس مشرق کو قتل کریں گے حضرت امیحانی نبی کے پاس اس مشرق جس کو انہوں نے پناہ دے رکھی تھی اس کی تو نے پناہ دی اس نے اس کو ہم نے بھی پناہ دی وہ ہم سے بھی آمن میں آ گیا گویاب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کی عزت ان کے وقار اور ان کے وعدوں کو اہمیت دینے کا نمونہ سکھایا اپنی رشتدار خواتین کی عزت ان کو توجہ ان کو اہمیت دینے کا نمونہ سکھایا اور رحم کے رشتوں کی تعظیم ان کا احترام اور ان کے حق وقی سب سے بڑھ کر ادا کرنے کی خصاصیت کا طریقہ جو ہے وہ وضع فرمایا حضرت امیحانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے گویا یہ بات پتا چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے رشتدار رحم کے رشتوں کی مہمان نوازی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں کا رحم کے رشتوں اور رشتداروں کے لیے فراخی کے ساتھ کشادہ ہونا اس کا نمونہ ملتا ہے بے تکلفان رشتدارات دے جاتے تھے ان دیروں میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے آج کل کی پریویسیز واش رومز وغیرہ میں کیا کہ آپ جب گسل فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ پردے کا احتمام کر رہی تھی گویا بیٹی ایک دفعہ پھر اپنے والد کی خدمت کرتی نظر آ رہی پیچھے میں ہم نے اس دن یہ واقعہ دیکھا تھا نا حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علی صلی کی معاونت آپ کی مدد اور آپ کے لئے آپ کی خدمت کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ ایک موقع نہیں یہ بہت کثیر واقعات حدیث میں دیکھیں کہ جب یہ بیٹی اپنے باپ کی خدمت کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور پھر جب حضرت امیحانی آئی تو آپ نے ہے کہ غسل کے دوران پردے کا احتمام کرنا سنت سے ثابت ہے اور حیاء کا بھی تقاضہ ہے آج کے دور میں تو اکثریت کو بیت الخلا وغیرہ میسر اور دستیاب ہیں اگر میسر نہ ہو تو بھی کوئی کپڑا کوئی پردہ خود کسی چیز کو رکھ کر کوئی امپروائز کر کے یا کسی گھر والی کی مدد لے کر غسل کے دوران پردہ رکاوٹ یا کسی قسم کے سطر کے کھلنا جانے کا احتمام کرنا بھی لازم ہے اور خاص طور پر اگر آج کل کے بیت الخلا جیسے موجود ہیں وہاں پر بھی باقاعدہ دروازے کو بند کرنا کنڈی وغیرہ کا لگانا یہ خود بھی پردے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی لازم ہے قسل کرنے والا خود اس دروازے اور اس کنڈی اور چٹخنی وغیرہ کے ساتھ اپنے پردے کا تمام کرے گا اور باہر سے داخل ہونے والا دروازے کو کھٹ کھٹائے بغیر داخل نہ ہونے کے عدب کو بھی لازم رکھے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں جو خود بیرائج کرنے ہیں اور اپنی اولادوں کو باقائطہ ان چیزوں کی حیاء کے حوالے سے تربیت کرنی بھی لازم حدیث باب نمبر بارہ جنابت والے شخص کے پسینے کا کیا حکم ہے اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتا حدیث نمبر 200 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ آپ مجھے مدینہ کے بعض راہوں میں ملے نہیں حضرت ابو حریرہ بھی جا رہے تھے رستے میں گلی میں نکلے وقت کسی کام سے اور نبی بھی وہی تھے اور آپ کو ملے حالان کہ میں جنابت سے تھا یعنی مجھ کو نہانی کی حاجت تھی جنابت کے بعد ابھی غسل نہیں کیا تھا سو میں نبی صلی اللہ حریرہ تو کہاں تھا کہ مطلب انٹریکشن تو ہوا تھا ملاقات ہوئی تھی نظر تو آئے سامنے پھر کہاں چلے گئے تھے میں نے ارز کیا کہ مجھ غسل کی حاجت سچا ہی ہے نا اور ایکسیپٹنس ہے کہ ہاں بس مجھے کمی ہو گئی مجھ کو غسل کی حاجت تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے یعنی آپ نے سبحان اللہ کا کلمہ گویا تعجب کے شکل میں کہا نا اور پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے نا پاک ہونے کے ساتھ ایماندار نا پاک نہیں ہوتا یعنی مومن نا پاک نہیں ہوتا مدینہ کی گلیاں ہیں صحابہ اکرام بھی پھر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اللہ سبحان تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حریص بنا دیں آپ کے محبوب بندوں کے صف میں شامل ہونے کی ذوق اور شوق اتاب فرما دیں حضرت ابو حریرہ کامنا سامنا ہوا اور کہتے ہیں کہ میں ملاقات کی بغیر چھپ کے سٹک گیا اور میں نے گسل کیا اور پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے پوچھا میں نے وجہ بتائی اور آپ نے بتایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا کچھ حصول جو یہاں سے واضح طور پر مل رہے ہیں ایک تو یہ کہ عالموں یا ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے پاکی عزت احترام اور تعظیم سے بیٹھنے کا طریقہ اس کا بھی پیغام رسول بسا ہو رہا ہے حضرت ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے الگ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں گویا کوئی مطبو اگر اپنے تابے سے ہٹے تو اس کو اپنے ہٹنے کی وجہ بیان کرنی لازم ہے اگر پوچھا جائے اسی طرح رہنما اور لیڈر اپنے فالور سے پوچھ سکتا ہے ان کے غائب ہونے ان کے جانے یا ان کے ناحاضر ہونے کی وجہ پوچھ جا سکتی ہے اور پوچھے جانے پر فالور نے یا متبون وجہ بتانی ہے یہ عدب اور احترام کے حوالے سے لازم ہے حضرت ابو رہیرہ جنابت کی ناپاکی میں تھے اور انہوں نے اپنی وجہ بیان کی لیکن آپ نے اس عمل پر ان کو نہ ٹوکا نہ منع فرمایا اور آئندہ اس سے باز رہنے کی تاقید بھی نہیں فرمائی گویا جہاں یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکثر موقعوں پر عمل کہ آپ جنابت کے بعد سونے سے پہلے یا کوئی اور عمل یا حالت سے پہلے وصل فرماتے لیکن کچھ موقعوں پر آپ نے اس کے علاوہ بھی کیا لیکن جب آپ نے صحابی کو دیکھا تو آپ نے منع نہیں کیا گویا جنابت کی ناپاکی میں کسی ضرورت کے تحت نکلا جا سکتا ہے جنابت کی ناپاکی میں کسی ذاتی کام کے غرض سے کسی مجبوری کے تحت نکلا جا سکتا ہے لیکن یہ جنابت کی ناپاکی میں نکلنے کے حوالے سے رویہ کیا ہوگا وہی جو آپ کا عمل کہ اگر آپ نے کچھ بہت ہی تھوڑے موقعوں پر سونے سے پہلے غسل نہیں فرمایا تو جنابت کے بعد فوری وضو کا طریقہ تو بہر کیف آپ کا ایک سنت موقعہ کا اور ہمیشکی کا عمل ہے لہٰذا سنت موقعہ کے مطابق جنابت کے بعد وضو کا احتمام لازم کرتے تھے تو گویا پھر طریقہ اور عذر کیا ہے کہ ایک شخص جنابت کی حالت میں اگر وضو کر لے اور ابھی غسل نہ کیا ہو تو اس کی لچک موجود ہے غسل کو کچھ حالات میں مؤخر کیا جا سکتا ہے اور مؤخر کرنے پر اپنا ذاتی کام کوئی اپنا عمل کرنا جائز ہوگا کسی مجبوری کے تحت نکلنا آنا جانا ملنا ملاقات کرنا بھی جائز ہوگا آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا نہ صرف کہ آپ نے منع نہیں فرمایا آپ نے جنابت کی حالت کے حوالے سے بھی کہہ دیا ان المسلمان کہ بے شک مسلمان کیا نہیں ہوتا وہ ناپاک نہیں ہوتا گویا بزو کے بعد ایک جنابت کی حالت میں رہنے والا شخص جس نے ابھی غسل نہیں کیا نہ اس کا ہاتھ ناپاک ہے نہ اس کا پسینہ ناپاک ہے اس سے مساحفہ کیا جا سکتا ہے ہاتھ میں لائے جا سکتا ہے ناپاک نہیں ابھی بشری حدیس میں آپ نے دیکھا کہ اس کے جسم سے گرنے والے پانی کے کترے بھی ناپاک نہیں اس حوالے سے اگر ایک جنابت والا شخص جس نے بزو تو کر لیا لیکن ابھی غسل نہیں کیا اگر وہ کوئے میں گر بھی جائے تو کوئے کا پانی ناپاک نہیں ہوگا بہر کیف غسل جل دس جل کر لینا مستحب اور افسل ہے اور زیادہ پسندیتہ فیل یہ مجبوری کے حالت میں کلچک اور چھوٹ بہر کیف دی گئی ہے باب نمبر تیرہ جنابت کی حالت میں آدمی کا سونا کیسا ہے یعنی جائز ہے یا ناجائز حدیث نمبر دو سو ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنصر روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کو جنابت کی حالت میں سونا جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جائز ہے جب کوئی تم سو کرے تو چاہیے کہ سو رہے حالت جنابت میں یعنی اگر وہ وضو کر کے بے غسل بھی سو رہے تو اس میں کوئی ڈار نہیں سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مباشرت کرتا ہے ازواجی تعلق قائم کرتا ہے اور اس حالت جنابت کی ناپاکی کی حالت میں کیا وضو کر کے سو اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ اگر کچھ موقعوں پر آپ نے غسل کے بغیر سونے کا طریقہ اختیار کیا اور یہ بھی امت کی نرمی اور لچک کے حوالے سے ہوا دانستہ آپ نے یہ عمل نہیں کیا لیکن اگر آپ نے کیا تو آپ وضو ضرور فرما لیا کرتے تھے اور یہی آپ کی حدیث کی تاقید بھی ہے باب نمبر چودہ جب مرد کا خطنا اور عورت کا خطنا مل جائے انہی ذکر مرد کی عورت کی شرم گاہ میں داخل ہو جائے تو قصل کرنا واجب ہے حدیث نمبر دو سو دو حضرت یعنی ذکر کو عورت کی شرم گاہ میں داخل کرے اور اس کے ساتھ جمع میں قوت لگائے تو اس کے لئے غصل واجب ہو گیا گویا حدیث میں یہ واضح طور پر یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اگر ازدواجی تعلق کے دوران منی خارج نہیں بھی ہوئی بجامیت کا عمل یا واشرت کا عمل اگر تکمیل تک نہیں بھی پہنچا اور منی خارج نہیں بھی ہوئی تو محض مرد کے عزو خاص کا عورت کی شرم گاہ میں داخل ہو جانا ہی غصل کو واجب کر دے گا اس سے پہلے کتاب میں کچھ حدیث بہر کیف موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر جمع کے دوران منی خارج نہ ہو تو پاکی کا طریقہ کیا ہے ان حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی کہ اس وخاص کو دھولے وضو کر لے اور یہ تیرے لئے کافی ہے دو حدیث اس حوالے سے پہلے موجود ہیں ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہیں لیکن یہ یاد رکھی گا یہ دونوں حدیث جن سے بغیر انزال جب تک جب تک منی خارج نہ ہو انزال نہ ہو اس کے حوالے سے غسل نہ کرنے کے حوالے سے یہ دو حدیث جو موجود ہیں یہ حدیث بالکل ابتدائی دور کی ہیں یہ ابتدائی دور کی ہیں اور حضرت ابو حریرہ کی روایے سے یہ حدیث جو میں نے آپ پڑھ کر سنائی اس کے حوالے سے وہ پچھلی دو احادیث منسوخ ہیں مسلم شریف میں بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں وَاِلَّم يُنزِل اور اگر نہ اس کو انزال ہو تو بھی وہ گسل کرے تو بھاری شریف میں بھی حضرت ابو حریرہ کی روایت سے اور مسلم میں بھی حدیث کے اگر اس کو انزال نہ ہو تو بھی وہ گسل کرے یہ واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ اگر صرف جمعہ میں دخول ہو عزو خاص کا شرم گا میں اور منی خارج ابتدائی دور کی ہیں اور اب ان بعد والی احادیث کے ذریعے عقیدہ نسق خدیث کے حوالے سے وہ احادیث منسوخ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وضاحت سے پوری گہرائی سے قرآن کے اور حدیث کے احقامات کو سمجھ نے اس میں جو رچق سہولت اور آسانیہ ہیں ان کو صحیح اور برحق طریقے صرف حدود تک سمجھ نے کی توفیق قطاب فرمائے اور اللہ مشتبے معاملات کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت بھی ہم سب کے لئے آسان بنا دے لئے سبحان ربکا رب عزت ام یسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب آلمين آمین سممم